وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کل رات کہاں تھی ہاں تو پوچھے کا بیٹی شوہر ہے تمہارا میں کوئی جواب نہیں دے سکی ظاہر ہے وہ بہت غصے میں تھے بہت اسرار کیا کہ کسی طرح بتا دو اگر بیچ میں آپ نہیں آتی تو پتہ نہیں وہ غصے میں کیا کر بیٹھتے وہ تو اچھا ہو گیا مقدر خالہ کی رشتہ دار فاطمہ ہے نا وہی جن کے گھر سامان پہنچایا تھا تم نے بس اچانک وہی ذہن میں آ گئی میرے اور میں نے کہہ دیا کہ رات تم ان کی گھر میں تھی آمیر صاحب سے جھوٹ بولا اس نے میلی کابا نے بھی ان جیسی نیک عورت نے بھی جھوٹ بول دیا رہا ان کے خاطر مطلب یہ دونوں من کر کوئی گیم کھیل رہی ہیں کہاں تھی تم ہاں میں کب سے باہر دروازے پہ کھڑی تھی آمیر صاحب چاہتی ہوں دروازہ کھولنے میں ٹائم لگ گیا میں زیرا مشروف تھی اوپر سے جواب دیری ہو جیسے میں جانتی ہی نہیں نگار میں سپا گئی تھی ریلاکس ہونے کے لیے کیا فائدہ ہوا کچھ نہیں دروازے پہ ہی ٹینشن مل گئی تم سب اور ریان یہاں بیٹھ کے مزے کر رہے ہو کیا میں اس لیے گئی تھی بتاؤ وہ تو تھی ہی نہیں جاویتہ میم مطلب ریان کیا مطلب کہیں گئی تھی کیا اور وہ رات بھر نہیں آئی واپس ساری رات گھر نہیں آئی ایسا ہی ہے اور آمیر صاحب بہت چیخے چلائے اس پر لیکن وہ گئی کہاں تھی آخر یہ مجھے نہیں معلوم مگر میلک آپ نے ریان کو بچانے کے لیے آمیر صاحب سے جھوٹ بول دیا میلک نے جاویتہ میم یہ سن کر خود حیران ہوں میں مجھے یقین نہیں آرہا کہ میلک آپ ابھی جھوٹ بول سکتی ہے میں نے خود سنا ہے ویسے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا اصل بات بتاؤ نکار میلک نے کہا کیا مقدر انٹکی کوئی رشتدار یہی رہتی ہے یعنی اسطمبول میں فاطمہ نام ہے شاید جب آمیر صاحب نے پوچھا تو میلک آپ نے ان سے کہہ دیا کہ ریان فاطمہ کی گھر رک گئی تھی پاکڑی تم سچ کہہ رہی ہو نا جی سچ کہہ رہی ہوں میں اپنے کانوں سے خود سنا میں نے مجھے مجھے میلک کو بلاو فورا جو حکم مگر کیا چھوٹ بول رہی تھی نا تم بلکل نہیں سچ بول رہی ہوں جاویتہ میم میلک آپ کو نہ پتا چل جائے کہ میں نے بتایا ہے نہیں پتا چلے گا بھیجو اسے فورا میرا بیگ بھی ساتھ لے جاؤ جاؤ جی آپ نے بولایا مجھے ہاں میلک کل رات ریان گھر نہیں آئی کیا یہ سچ ہے جی ہاں نہیں آئی تھی ایک جوان اور شادی شدہ عورت کو رات کو گھر سے باہر رہنا زیب دیتا ہے اصل میں مقدر خالہ کی ایک رشتدار ہے یہاں فاطمہ وہ رات ان کے گھر تھی فاطمہ کے گھر تھی اس نے یہ بتایا تمہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ تھی میں اس کے ساتھ نہیں تو پھر تم اتنی یقین سے کیسے کہ سکتی ہو کہ ریان سچ بول رہی ہے مجھے ریان پر پورا بھروسہ ہے اوہ ریلی اتنا بھروسہ ہے تمہیں ریان پر دیکھو اس کا کاپ اس منوس کا ساتھ تیری ہے اگر حکمت کی شہمہ ہوتی تو دماغ چھکانے لگاتی تھی ان دونوں کے خیر کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں اب تم پہلے کی طرح بلکل بھی نہیں رہی بدل گئی ہو اب تم ایک کام چھوڑ دینا چاہیے یا پھر کچھ دن کی چھوٹی لے کے آرام کرو تاکہ کام پہ فوکس ہو یہ مینچن تمہارے حوالے ہے نکار کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی بلکل بھی فکر ہو کر جائیں آپا اچھا کتنے دن کے لیے جا رہی ہیں اچھا تو اب میں چلتی ہو اللہ کی امار میں اپنا خیال رکھئے گا چلو اب ایک افسر سے تو جان چھوٹ گئی میری چاہے کچھ دن کے لیے ہی سہی موسیقی 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 موسیقی